بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فرسٹ یئر کے بھی لیکچر ریکارڈ کر رہی ہیں فرسٹ یئر میتھمیٹکس میرا سبڑیکٹ میتھمیٹکس مائی نیم اس پروفیسر شرافت علی آوان اسوشیئٹ پروفیسر ہوں آئی سی بی جی سکس ری اسلامباد کالج فار بائیس جی سکس ری میں تو فرسٹ یئر میتھمیٹکس اس کا پہلے میں بک کو انٹرڈکشن کرا دوں آپ کو کہ میرے اس بک کے ٹوٹل فورٹین چپٹرز ہیں چپٹر نمبر ون سے لے کر چپٹر نمبر ایڈ تک الجبرا ہے اور چپٹر نمبر نائن سے لے کر چپٹر نمبر فورٹین تک ٹرگرمیٹری ہے دونوں پورشن انڈیپینٹرلی سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں اس لیے ہم فرسٹ ٹرگرمیٹری کو سٹارٹ کریں گے ٹرگرمیٹری آپ میٹرک میں بھی پڑ چکے ہیں کہ اس کا ایک چپٹر تھا کلاس ٹینٹھ میں بھی سیونتھ چپٹر آپ نے پڑھا ہوگا کافی ڈیٹیل سے وہ چپٹر تھا یہ اس میں مزید ڈیٹیل آئے گی میٹرک میں ہم نے جو پڑھا ہی تھی ٹرگرمیٹری that deals with only right angle triangles تو ہلکا سا انٹرڈکشن ہے پہلے ہم کرا دیتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ٹرگرمیٹری it is a latin word of three latin words it's a compound word of three latin words try goni matron tri mean three goni mean angles and matron to have mean measurement to meaning measurement of three angles that is tri angles the measurement of a triangle matrix میں ہم نے جو ٹرگرمیٹری پڑھا ہیا that deals with only right triangles right angles triangles ہم نے جو میٹرک میں پڑھا ہی ہے میرے بیٹ آف ٹرینگل کا مطلب ہے ٹرینگل کے ٹوٹل سکس ایلیمنٹس ہیں تین سائٹس ہیں تین انگلز ہیں ان میں سے تین انفرمیشن میں گیون ہوتی ہیں باقی کی تین انفرمیشن ہم نے find کرنا ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کم از کم ایک سائٹ given ہونی چاہیے ایک سائٹ دو انگل ہو جائیں دو سائٹ ایک انگل ہو جائیں یا تینوں سائٹس ہو جائیں تینوں انگل اگر ہمیں انگل given ہوں تو there are so many triangles possible اب آپ کو اس کا introduction پتا چل گیا next ہے what is angle جو کہ ہم نے triangle پڑھنا ہے triangle کی measurement پڑھنا ہے تو آپ کو angle کی definition آنی چاہیے angle is a combination of or union of two rays تو ray کیا ہوتی ہے this is a ray میں نام اس کو OA کہہ دیتا ہوں ray OA تو ray کا ایک طرف end point ہے اور ایک طرف سے endless ہوتا ہے meaning یہ extendable to infinite ہے اور یہاں اس کو starting point بھی کہہ سکتے ہیں end point بھی کہہ سکتے ہیں fixed point بھی کہتے ہیں اگر میں ایک اور ray لیتا ہوں جس کا fixed point again O ہے ray O B so that becomes an angle کہ ray جو O بھی ہے اس نے circular یا angular displacement cover کیا from ray OA to ray O B اس کو angular displacement بھی کہتے ہیں angle کو ہم angular displacement بھی کہتے ہیں تو اب اس rotation میں اس نے کتنا angle بنایا کہ یہ جو angle ہے اس کی measurement ہم نے کرنا ہوتی ہے اس کی measurement کرنے کے لیے ہمارے پاس دو units ہیں جیسے linear displacement کو میر کرنے کے لیے دو units ہیں foot ہے اور میٹر ہے تو میٹر اور foot کی پھر آپس میں conversion بھی ہوتی ہے کہ کتنے foot کتنے میٹر کے برابر ہوگا اس کا فارمولا ہے perfect ہم نے دیکھنا ہے angle کی دو units ہیں angle کی دو units ایک ہے degree measurement degree measure اور ایک ہے radian degree degree دوسرا نام اس کا ہے sexagesimal میر میں اس کو کہتے ہیں اور radian کا دوسرا نام circular میر میں بھی آتا ہے circular دوسرا اب ان کی آپس میں interconversion first exercise جو ہماری 9.1 ہے اس کے پہلے دو question انہیں کی آپس میں interconversion ہے ہے تو ہمیں ان کی definition کا پتہ ہونا چاہیے one degree جو ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے آپ اکثر آپ میں سے یہ بچے جانتے ہیں ہے آپ complete circle has 360 degree angle وہ کیوں ہوتا ہے actually اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس کا center o ہے تو if we divide a circle into 360 equal parts suppose جی یہ 360 equal parts ہیں ان میں سے کوئی 1 part ہم take up کرتے ہیں اور اس کے end points کو join کرتے ہیں تو یہ ہم ایک angle بنتا نظر آتا ہے اور یہ جو angle ہوتا ہے یہ 1 degree کیوں ہم نے circle کو 360 equal parts میں divide کیا then each part will subtend an angle of one degree at the center of the circle تو چونکہ ہم نے circle کو 360 parts میں divide کیا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے circle میں ایک complete circle has 360 degree angle تو جب ہم ریڈین کی definition کرتے ہیں اس کے لئے بھی یہ بھی ایک arc length ہے that is very small arc length جس نے 1 degree کے angle بنایا ہے لیکن ریڈین کی رہو ہم definition کرتے ہیں تو اس وقت arc length لیتے ہیں độ کو ڈا د نیو پی کیو نام دے تا ہو ڈا ایس ایس آر کلن پی کیو ایس 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 ڈا ریڈی ایس سم ہے کیونکہ بہت آر ایڈی آف تا سیم سرکل اگر او پی اور پی کیو کی لیندھ بھی سیم ہو جاتی ہے تو دین اب یہ جو آرٹ لیندھ پی کیو ہے یہ سینٹر پر اینگل کتنا بنائے گی وان ریڈین تو ایک سرکل میں ایک سرکل کی کمپیٹ لیندھ کتنا ہوتی ہے اس کا سرکنفرنس اور سرکنفرنس کا فارمولہ ہے c is equal to two pi r where r is the radius mean each radius length کی جو آرک ہے وہ one ریڈین کا انگل بناتی ہے تو two pi radius length کی جو آرک ہوگی that is complete سرکل وہ پھر کتنا انگل بنائے گی وہ انگل بنائے گی two pi radian کا two pi radian اور سرکل میں جو complete degree کتنے ہوتا رہے ہیں 360 degree اور پھر ہم نے ابھی دیکھا کہ complete سرکل میں radian پھر میں یہ کتنا ہوتا ہے two pi radian تو اس کا مطلب ہے we can say that two pi radian angle is equal to 360 degree angle تو یہ ایک ہمارے پاس relation بن جاتا ہے جس کی مدد سے ہم پھر کیسے اس کی آپس میں انٹرکنمرین کر سکتے ہیں اثر relation یہی ہے اس کو پھر ہم یہاں سے اگر two pi پہ divide کریں دونوں طرف if we divide two pi then we get one radian is equal to two pi ہم divide کریں گے یہ آجے گا 180 divided by pi degree تو ایک ہمارے پاس relation یہ بن جاتا ہے کہ one radian is equal to 180 over pi degree 180 divided by pi 180 اور pi کو divide کریں گے اور degree whole ہے bracket میں لیکنے زیادہ پہتر ہے one understood ہے یہ as a whole degree ہے اور اسی طرح اگر ہم 360 پہ divide کریں تو right side پہ one degree آجے گی ہم اس کو left پہ لیکھ لیتے ہیں کہ then one degree will equal to two pi divided by 360 تو two پھر cancel ہو لے گا pi اب اوپر آجے گا اور 180 نیجر آجے گا لیکن ادھر unit ہوگا ریڈیم تو دوسرا relation ہمارے پاس یہ آجاتا ہے کہ one degree is equal to pi over 180 ریڈیم اب pi کی value جو ہے اگر تو given ہے اکسو روکات 22 by 7 نیجاتی ہے لیکن اگر given نہیں ہے تو پھر اس book میں جو بتایا گیا ہے وہ pi کی value جو lead آئے گی pi will be equal to 3.1416 یہ pi کی value اگر given نہیں ہے تو پھر یہ use کی جائے گی کیونکہ اس chapter میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے pi کی value یہ use کریں گے اب اس کی انٹر کنورجن ہم اسی فارمولے سے کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ degree کے تو sub units ہیں لیکن radian کا sub unit نہیں ہے کوئی degree کے sub units آ جاتے ہیں minute and second one degree is equal to 60 minute and one minute again is equal to 60 second جیسے time کے units آ جاتے ہیں r پھر ایک r میں one r is equal to 60 minutes and one minute is equal to 60 second same یہ کنورجن ہے جیسے time کے units ہی ہیں r minute second اسی طرح degree minute second کی same ہے یعنی کہ degree here is equivalent to ہم کہہ سکتے ہیں one r just for calculation وہ بیسے quantity different over time ہے یہ angle ہے اور radian کا sub units نہیں ہیں radian میں اگر ہمیں fraction میں آ جائے تو ہم اس کو fraction میں ہی represent کریں گے لیکن اگر degree fraction میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو minute اور second میں convert کیا کریں گے ایسے ہی جیسے one r کو minutes میں convert کرتے ہیں پھر minute کو second میں convert کرتے ہیں question کریں گے ہم تو ہم اس کے مطابق ساتھ ساتھ پھر ماں کو detail بھی بتاؤں گا اب ہم پہلے وہ question کریں گے جو question number one کا جو part ہیں جو صرف degree ہے complete degree کی format میں ہے تاکہ پہلے ہم ان دو relation کو use کر سکیں then minute اور second کو بھی use کریں گے تو question number one part nine exercise nine point one question number one part number one express the falling sexagesimal measure یعنی کے degree measures of the angles in radian ان کے degree کو radian میں convert کرنا ہے given ہمیں 30 degree 30 degree ہم اس کو لیکھ سکتے ہیں 30 multiplied by one degree ابھی ہم نے دیکھا میں یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں چلیں آپ کے لئے here one degree is equal to pi divided by 180 radian and one radian is equal to 180 over pi degree as a whole degree so one degree is equal to 30 multiplied by one degree one degree کیا ہے pi over 180 radian up unit radian لکھا لے گا کیونکہ ہم نے degree کو value put کر دی تو ہم cancellation کرتے ہیں 3 1 3 6 that is pi by 6 اکثر رکات ہم اس کامس تر pi کی فارمیٹ میں ریکھتے ہیں جو standard angles ہیں standard angle میں جو زیادہ ہم use کرتے ہیں multiple of 15 کہ 30 ہے 45 ہے 60 ہے 90 ہے پھر 105 120 یہ جو angles ہیں ان کو ہم pi کی فارمیٹ میں ہی represent کرتے ہیں تو pi basics اسی طرح ایک اور ہم part 8 کرتے ہیں 135 ڈگری اسی طرح 135 multiply by 1 ڈگری اور پھر 135 multiply by 1 ڈگری کی پھر یہی ویلو pi over 180 آپ ریڈین لکھیں گے ڈگری کی مجھے کیونکہ ڈگری کی ویلو ہم نے put کر دی pi over 180 ریڈین ہم اس کی cancellation کرنے 15 9 اور 15 12 ٹیبل آپ ہوا نہیں چاہیے then 9 by 12 ہے چلیں ابھی آپ 9 pi over 12 ریڈین again 9 اور 12 3 پیڈ وائٹ ہو جاتے ہیں تو 3 3 ڈا 9 and 3 4 ڈا that is pi 3 pi by 4 radian so 135 ڈگری is equal to 135 ڈگری is equal to 3 pi over 4 3 pi over 4 radian 3 pi by 4 radian اب اس کی converse ابھی minute اور second میں اس کے بات کروں گا پہلے question نمبر 2 کے جو پارٹس رمینک اور question نمبر 2 کے پارٹس جو ہیں کہ یہی جو اس کا second فارمولا اس کو use کرتے ہو گئے question نمبر 2 part نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں پہلے this is pi over 8 radian statement ہے convert the falling radian measures of the angles into the measure of sex ad decimals mean degree میں آپ نے convert کرنا ہے radian میں value given pi over 8 اکثر اگر angle کا unit نہیں لکھا گیا ہے تو that is radian ورنان degree پہ پہ اگر یونٹ ساتھ rad نہیں لکھا تو اس کا مطلب وہ لکھا ریڈین لکھا لکن degree اگر ہوگا تو وہ لکھا جائے گا دیگری ضرور لکھا جائے pi by a radian so one radian is equal to 180 over pi degree so pi over 8 multiple radian value put that is 180 over pi degree pi pi کے ساتھ cancel ہو گیا اور 8 کو 180 پہ دیکھتے ہیں 4 پہ آسانی سے ہو جاتا ہے 4 2 4 45 so this is 45 degree 45 by 2 degree that is 22.5 0.5 کا مطلب half degree 22 complete degree 0.5 کا مطلب half degree 1 degree 60 minutes ہوتے ہیں 30 minutes so ہم اس کو کہ سکتے ہیں 22 degree 30 minutes 1 minute minute کے لیے prime ہم لکھتے ہیں 1 prime second کے لیے double prime show کریں question number 1 میں باقی اس کے parts کروں گا جو remain minute degree second ہم مزید آگ کو واضح ہو جائے گا ایک عدار part دیکھتے ہیں جی اس کا question number 2 یہ simple cancelation ہے let's suppose میں part 14 کرنے لگا this is 25 pi over 36 radian so this is 25 pi divided by 36 multiple radian 1 radian is equal to 180 over pi degree so 180 over pi degree pi pi کے ساتھ cancel ہو گیا اب 36 36 اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 tecti table 36 1 36 5 so 5 multiply 25 یہ multiplication آنی چاہیگی this is 125 degree so angle کتنا بن گیا 125 degree اس کو بھی ہم ڈگری میں کنورٹ کریں گے تو فریکشن میں آ جائے گا یہ ہے ہمارا پھر ہم ڈگری کو ریڈیر میں کنورٹ کریں گے اور کلکولیٹر کو یوز کر لیں گے تو this is 10 ڈگری پلس 15 منٹ ہے اب 15 منٹ ہے تو منٹ کو اگر ہم ڈگری میں چونکے ایک ڈگری میں 60 منٹ ہے تو اگر آپ نے ڈگری سے منٹ میں آنا ہے تو we will multiply by 60 اگر آپ نے منٹ سے ڈگری میں جانا ہے چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ میں جانا ہے تو we will divide by 60 so this is 15 divided by 60 اب یہ ڈگری ہو جائے منٹ کو بھی رہے چونکہ 60 کو ہم نے منٹ کو ڈگری کر دی ہے it becomes ڈگری تو 60 ڈگری 40 this is 1 by 4 10 ڈگری plus جب ہم اس کو ڈگری کرتے ہیں we get 0.25 یہ بھی ڈگری تو add کر لیتے ہیں this is 10.25 ڈگری اب یہ ڈگری آگا اب سیم 1 ڈگری is equal to pi over 180 لیکن pi کی ویلوہ fraction میں use کر لیں گے جو میں نے پہلے بتائی تھی 3.1416 that is 10.25 multiply 1 ڈگری تو 1 ڈگری is equal to pi over 180 radian that is 10.25 multiply 3.1416 divided by 180 radian ان کو divide کریں calculator سے multiply divide we will get 2 ڈگری 10.25 ڈگری 2 ڈگری 10.2 ڈگری 10.25 2.25 3.1416 divided by 180 this is 0.1789 آپ کہلیں approximately radian 0.1789 radian یہ آگیا جس کا آنسر اب ایک ایسا question کر لیتا جسے minute second بھی ہوں this is 12th part 12th part ہے 75 minute degree 6 minute 30 second double prime جو ہے وہ second کو شو کرتا ہے ہم اس کو لکھیں گے پہلے ہم degree میں complete degree میں کریں گے minute اور second دونوں کو degree میں convert کریں گے تو 75 تو complete degree ہے plus 6 minute جو ہے minute ہم 60 پہ divide کریں گے we will get degree اس لئے bracket میں use کر کے degree کا sign ڈالیں plus 30 ہے 30 ڈالیں بھی ایک دفعہ 60 پہ ڈالیں کریں گے it becomes minute ایک دفعہ اور 60 پہ ڈالیں کریں گے it becomes directly degree اب یہ دونوں degree میں convert ہو جائیں گے کہ 30 پہ ہم نے 30 کو ایک دفعہ 60 پہ divide کیا تو minute بنے گا جب دوسری دفعہ divide کیا تو second جو ہم directly degree میں convert ہو جائے گا تو calculator کا استعمال کرنا ہے یہ سارا ہے تو objective task questions ہیں تو 6 divided by 60 0.1 degree بانگیا plus 30 divided by 3600 that is 0.00833 جب ہم ان کو add کرتے ہیں it becomes 75.10 833 3 3 3 up to 1 ہے اتنے degree اب degree کو ہم convert کریں گے radian میں degree کی value کے ساتھ ہم multiply کر دیں گے in terms of radian that is 1 pi over 180 کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں it is 75.108333 multiply by pi divided by 180 pi کی value پوٹ کر دیتے ہیں 75.108333 multiply by 3.1416 divided by 180 اور اور ان کو multiply کرنا ہے multiply it divide 75.1 108333 3.1416 by 3.1416 divided by 180 it becomes 1.31089 9 1.4 4 digit تک اتنے radian radian یہاں سے start ہو جاتا ہے جب ہم نے degree output کر دی تو یہ آگے radian units چلتے ہیں 1.13 1.3109 ریڈین یہ بیٹا منٹ سیکنڈ بھی اگر ہوں اب ایک تو انٹرسٹنگ کوئیشنز ہے چھوٹے پارٹس ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے کہ بعض کو آسان بھی مشکل نظر آتے ہیں کہ ان کا کرنا کیا ہے جیسے اگر آجائیدی کنورٹ یہ پارٹ ہے 15 پارٹ 0 ڈگری اس کو کنورٹ کرنا ہے ریڈین میں 0 ملٹیپلی بھی 1 ڈگری کیا ہوتا ہے پائی آور 180 اب جو مرسی کو 0 کے ساتھ ملٹیپلی کریں گے we will get 0 0 ہی آنا ہا آنسا اس کے so 0 ڈگری میں 0 ریڈین ہی ہوں گے نیکسٹ ہے سکسٹینھ پارٹ is also interesting 3 سیکنڈ یہ only second میں گیون تو آپ اس سیکنڈ کو ڈگری میں چونکہ ہمارے پاس فرمولا ڈگری کو ریڈین میں کنورٹ کرنے کا ہے یا ریڈین کو ڈگری میں کنورٹ کرنے کا سیکنڈ کو ڈریکٹ لی ریڈین میں کنورٹ کرنے کا لینی ہے ہمارے پاس ہم پہلے سیکنڈ کو ڈگری میں کنورٹ کریں گے تو 3 سیکنڈ تو 3 ڈیوائیڈڈ بائی سیکسٹی کریں گے تو یہ منٹ بنیں گے اگین ڈیوائیڈ بائی سیکسٹی کریں گے تو اب یہ ڈگری بن جاتے ہیں تو جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 ڈیوائیڈ بائی 36 یہ 60 منٹ بائی سیکسٹی 3600 بانتا ہے ڈیوائیڈ بائی 3600 we have 0.000 3 دفعہ 0 آرہا ہے 8333 ڈگری اب اتنے یہ ڈگری آگئے اب ڈگری کو ریڈی میں کنورٹ کرنے کے لئے پھر وہی فارمولہ 0.000 8333 ملٹی پلائے بائی پائے اوور وان ایٹی پائے اوور وان ایٹی پھر پائے کی ویلپوٹ کر دیتے ہیں 0.000 833 ملٹی پلائے بائی 3.1416 دیوائیڈ بائی 180 اب ان کو ملٹی پلائیں کریں دیوائیڈ کریں ملٹی پلائے 3.1416 دیوائیڈ بائی 180 we have 0.000000 4 times 0 ہے 1454 اتنے ریڈین تو اگر آپ اس کو سائنٹفک نوٹیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو we can write it as 1. decimal point ہم فرس نام 0 دیجٹ کے رائٹ پہ لکھاتے ہیں تو 1.454 into 10 to raise to the power کتنے places move کی ہے decimal نے 1.2.3.4.5 اور from left to right گیا ہے تو it is negative 5 ریڈین سائنٹفک نوٹیشن میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں into 10 to raise to the power minus 5 جہاں جہاں تک تو ایک اس کا interesting question ہے next question number three question number four سے آنورد جو questions ہیں وہ پھر ایک الگ فارمولہ ہے l is equal to r theta ہم پہلے اس کو proof کریں گے اور پھر اس کا آگلی question اسی سے ہونے ہے پھر سارے صرف only question number 14 ہے make a proof ہے just لیکن use اس کا کہیں نہیں تو question number three پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں question number three کی statement what is the circular mirror circular mirror mean radian mirror of the angle between the hands of a watch at four o'clock جب پورے چار بچ جاتے ہیں تو اس وقت کتنا radian mirror کا angle بنتا ہے جی between the hands of the watch let's suppose this is a watch اور اس کے اب ہم دیکھتے ہیں پھر is 12 پھر ادھر 1 ہے ادھر 2 ہے یہاں پہ 3 آتا ہے پھر 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 تو جب پورے چار بچیں گے تو minute hand 12 پر ہوگی اور hour hand ہوگی وہ 4 پہ ہوگی اور ہم نے یہ angle دیکھنا ہے یہ angle کتنا مانتا ہے تو دیڈ مین کہ اتنا part ہے circle کا how many parts ہم نے circle کو 12 equal parts میں divide کیا ہے اور یہ کتنے بہت سے 1 2 3 4 4 out of 12 تو پورے circle اس کا angle کتنا ہوتا ہے 2 pi radian ملتپلائی بے 2Pi 2 دا 2 6 دا 2 1 دا 2 3 دا ملتپلائی بے 2Pi x 3 ریڈیان جب 4 1 دا 4 4 3 دا کتنی بڑی تو یہ ہے نہیں 4 1 دا 4 4 3 دا 12 2Pi x 3 ریڈیان جب 4 و کلاک پہ ہم ہوں گے گڑی پہ پورے چار بائیتے ہیں اینگل کتنے ریڈیان کا بانتا ہے 2Pi x 3 ریڈیان اگر ہم اس کو ڈگری میں دیکھنا چاہیں گے تو پھر ہم 2Pi x 360 ساتھ ملتپلائی کریں گے تو 360 پہ پھر وہ اینگل 120 ڈگری کا آ جاتا ہے وہ ڈگری میں آتا ہے لیکن ہم نے ریڈیان میں ترہ کرنا تھا تو چلیں آج کا لیکچر بیٹا ہم یہاں تک رکھتے ہیں question number 1 2 3 ہم نے solve کر لیے ہیں next ہم L is equal to r theta کو proof کریں گے اور اس کے ساتھ equation number 14 کو پہلے میں proof کروں گا L is equal to r theta ہے اور یہ ہے A is equal to half r square theta یہ دو proof پہلے کروں گا پھر L is equal to r theta ہی تمام باقی questions میں use ہوتا ہے so nice of you آج کے لئے اتنا آپ کے لئے کافی ہے ہی تمام باقی ہے